موسیقی حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی یوم پیداش کے موقع پر اسلام پورا تعلقہ کی نوٹ میں پہلی مرتبہ حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی یاد میں ایک جلسے عام کا اتمام کیا گیا اس جلسے میں مہمان خصوصی میں ٹیپو سلطان بریگیٹ کے بانی و صدر سبحان علیہ نے اپنے ذرین خیالات کا اظہار کیا مقرر خصوصی نے اپنے خطاب میں اس بات کی کوشش کی کہ ہندوستان کے آزادی میں مسلمانوں نے جو رول ادا کیا اس کے بارے میں نئے نسل کو واقف کروایا جائے خاص طور پر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی حیات اور ان کے کارنامہ کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی واضح ہو کہ ٹیپو سلطان بریگیٹ و سروہ مطر پریوار اسلاپور کی جانب سے یہ جلسے عام کا اتمام کیا گیا اس جلسے میں سبحان علیہ نے اپنے خطاب میں سامین حضرات سے مزید مقاطب ہو کر کہا کہ حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے ریایہ کی خوشحالی اور انگریزوں کو ہندوستان سے باہر نکال پھیکنے کا آپ کا عظیم مقصد تھا اس جلسے کی تمام تر تیاریاں ٹیپو سلطان بریگیٹ کے شہر صدر توفیق پٹیل اور ان کے ساتھیوں نے انجام دی تھی جن میں ندیم حمد، نائب صدر، جاویش شیخ، اجاز شیخ، گلزار پتھان، شریبالا جی، آلے وار، کپل جی، کرے وار، بالا جی پاٹیل، بندے وار، ساہوکر کے علاوہ کئی افراد موجود تھے حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی یوم پیدائش پر منقض اس جلسے آم میں ٹیپو سلطان بریگیٹ کے دیگر مہمانان میں ٹیپو سلطان بریگیٹ کے ریاستی صدر ڈاکٹر زہر الدین پتھان، ٹیپو سلطان بریگیٹ کے جلہ صدر نوید احمد، سید ندیم شیخ شاکر شاروخ خان کے علاوہ سیکڑوں کے تعداد میں مخامی باشندے اس جلسے آم میں موجود تھے موسیقی 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 موسیقا 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 مگر آپ نے کو آبی ٹک گولام کس نے بنا ہے اس دیش میں پارہ تندرے میں جی رہے سو تندرے رہے کے پارہ تندرے میں جی رہے اس لئے ایک سبق پڑھنا چاہیے اپنا دارلوں میں ہی سمجھو مگر آپ نے کو اگر کچھ مارگا درشن نہیں ہوا تو آپ نے گلک تری شکتے جینا جیئیں گے لوگ شیخ کا مارگ ہے جیون مارگ اگر جیون مارگ میں اگر آپ نے اچھے پند میں نہیں جی سکتے اپنا بوجھ بن گئے دیش کے اوپر ایسا کچھ کو لگتا ہوں گا تو اس کے لئے کرانٹی ہونا جروری ہے پرابچن ہونا جروری ہے مارگ درشن ہونا جروری ہے اتکرس ہونا جروری ہے آپ نے انتی ہونا جروری ہے آپ نے انتی ہونا جروری ہے تیاب دل میں تمچا دلگری بیکت کرتا ہوں سیرے ہند تپو سلطان یعنچا دون چا ایکونس ستر بے جائنٹی نمیت ہیٹی کانی جما دھالی لیا سرو گاوہ گاوہ ہون آنی اپنے پروپر جمع دلی لیا سرو کاری کرتا ہوں منا پاسون ہاردیک سواغت کرتو آنی یہاں ٹکانی 5 منٹ چی بولنے چی سندھی یہاں ٹکانی ملالی بھاوانو ایتیاست خوب موٹا ہے آنی ایتیاست در کالائچا ہے تو ویڑ نہیں ہے آنی تیاست آتی مجھا میترانی آنی یہاں کاری کرم گھینے چا آگو در آنی چا جا پروپر چا کاری کرتے آنی امالا سانگیت لہو تا کہ بھاو آشا آشیا پرستی دیمہ دے اپنے لیا سلاپور یہاں ٹکانی ٹپو سلطان یاں چی جائنتی سادری کرائی چا ہے کارتار ڈک یا گوشتی چا وادتو کاران جانچا جانچا سماجہ چا تھوار ویکتینچ یہاں ٹکانی جائنتی سادری که لی جاتی ہے پرانتو جانی اپنے لیا دیشا ساٹی آنی شگلیاں چا مانچنمانا ساٹی جانی اپنے لیا پرانا چی آوٹی دیلی تیانچی جائنتی سروت سماجہ چا مانچہ نی پار پاڑلی پائی جانی تیا جائنتی چا موٹھے پرمانت ہی آٹی کانی موطش سروپرثم یاسلا پائی جائنتی چا نمیتہ نیمی آپنے لیا صبح چا دے تو موٹی موٹی مانڈلی پکشا چی مانڈلی ناو گھت نائی آنی تسیج یہ پریشارات سروپرکار میتران کھالے بسن کائی کرتا ہے تی پن یتی بسن پارش پریشان ہوتے میرے سٹیج وار بسن تو مالا دوندہ چٹی آلیا میں اپلا سنمان کرتو کاری کرتیاں مالا دوندہ چٹی دیلی ماتکر می جاستے بولدار نائی پرانتو یا مہارشترا مدے جا جا سمالا وارنیا اتیا چار ہوتا جینطی مادے ماتکر چلوال نیرمان ہوتے جینطی مادے چلوال سٹی جا مہا پوروشان نائی ٹھکانی ٹھکپوش اللہ ساہی وارنی دونس اکون ستر وی جینطی ای ٹھکانی اپن ساجری کرتو آنی ڈاکٹر بابا ساب مل کرانی لوگ شای دیش آلا دیو لوگ شای چا کار آ پن خوابر تو ملا وارن کرا سر وان نا ماجا بابا نو یا ٹھکانی مہارشترا مدے ٹھک ٹھکانی جا انت سال پای جے جے مان سا شیر آست شیران چے گنگان گای لے پای جے آنی تمہیں بابا سا سو 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 شکش نی واغ نی سو دو 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 جو پین تی گھر گھر شی تی ڈا 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 ساتھ کام کے لئے لے مانگ ہندو چا شترو کشے جالے باندوانو یہ سگڑے گٹنے آساتی سانگیت لے کہ ہمچا باندوان ماں جالا پائجے کہ ہمچا بھومی پوتر جو راجہ ہوتا تو بھومی پوتر آنیا کرنا را نو تا تو بھومی پوتران نیا دینا را راجہ ہوتا تیپو سلطان بدل فکت یودہ چا سانگیت لے جاتے تیپو سلطان نا ہی ستان کسا پرابت جال تیپو سلطان چا پرشیشن کسا دال تیپو سلطان نا ملتلے کہ مین لہانو تو ماجی آئی گری بھو تی منا شکو شکلی نای شکشن دیو شکلی نای تیپو سلطان اینچی آج جی ہیدار علی اینچی آئی شیطات مزوری کرائی چی تیہا شیطات مزوری کرنا را چا ملگا ہیدار علی ستراش ایک کون پرنسلہ شپائی آس تو ستراش ایک پنچاون لہ بھوزدار ہوت تو ستراش ایک ستلا مینسور چا سلطان ہو تو یہ تیہا نا داکون دل کسی تات کام کرنا را چا ملگا ہیدار علی ستراش ایک ستراش ایک سٹلا